برج کے کنکا چل اور آدی بدری پروت کو کھنن مکت کرانے کے لیے پچھلے دو سو دو دن سے جاری دھرنے کا روپ اب اگر ہو گا رہا ہے یہاں برج کی وپنگ گام گلیوں سے ہوتے ہوئے سادھوں کی کرانتی یاترہ پھر سے گام پسوپا پہنچی یہاں اب گیارہ سادھو برج کے پروتوں کی رکشہ کے لیے آم ارن انشن پر بیٹھے ہیں وہیں گرامینوں اور برجواسیوں میں سرکار کے خلاف بھاری روش ہے 11 لوگ آم ارن انشن بیٹھ رہے ہیں اگر سرکار نے ترنت کوئی نیڑنے نہیں لیا اور کوئی بھی درگھٹنا سنتوں کے ساتھ ہو گئی تو اس خیتر کا پورا سماج ان نیتاؤں کو اور وشیش روپ سے ہمارے اصوک گہلود جی کو ان کو کبھی بھی سانتی سے نہیں بیٹھنے دے گا اور ہر روز دس لوگ اس میں آم ارن انشن میں سمیلت ہوتے رہیں گے اس پرکار 101 لوگوں نے آم ارن انشن کرنے کا نشے کیا ہے یدیہ پی ہم لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن آپ سنت ماننے کو تیار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جب ہمارا برجیل ہی بچے گا تو ہماری جیویت رہنے کا کیا لاغ ہے ایڈمیسیشن ہم کو آسوا سم دیتا ہے لیکن پریکٹیکل ایڈمیسیشن کہیں کوئی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ پرساسن کی سہپری ہو رہا ہے اور مول روح سے ان پہاڑوں کے توڑنے کے لیے یہ جہاں کسی کو اپرادی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھرتپور کا ایس پی بھرتپور کا پولیس پرساسن بھرتپور کا پولیس جو جلہ کلیکٹر اور ایس پی تھے یہ پارٹنرشپ کا کام کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں ایڈمیسیشن سے بات جرور ہوتی ہے سمبھاگی آئیت کہیں گمبھیر نظر آتا ہے جلہ کلیکٹر بھی کہیں گمبھیر نظر آتا ہے لیکن پولیس پرساسن اور کھنیج بھی بھاگ کون روپین ان پہاڑوں کو توڑنے کے لیے آبادہ ہے یعنی دبے پروتوں کو سماپ کر رہا ہے دھولٹ کے چارہ گھا کو پوری